سن لیں آج آپ کی نشنل سیکیورٹی کمپرمائیز ہو چکی ہے آج آپ ڈیفارڈ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ڈیفارڈ کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل کسی اور وقت میں کریں گے لیکن ان کو پریشانی ہے عمران خان کو پریشانی کس بات کی ہے افسوس یہ ہے کہ آج پچیس کروڑ عوام کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ آج وہ حقیقی آزادی کا نعرہ لے کر عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں ان کو تکلیف اور تشویش ہے اس بات کی کہ ہماری غریب عوام آج مہنگائی کے ہاتھوں بجلی کے بل دینے کے لیے ان کی پوزیشن نہیں ہے آج غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے آج میڈل کلاس ختم ہو کے غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے آج آپ کا اشرافیہ اٹھارہ بلین ڈالر سالانہ مفتمرات لے رہا ہے کیا یہ ایسے ملک چلا کرتے ہیں ایسے ملک نہیں چلا کرتے اس کا سلوشن ایک ہی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن اپنی غلطیوں کو تسلیم کرو یہاں پیٹھو لیول پلینگ فیلڈ دو لوگوں پہ جبر اور خوف کی فضاء ختم کرو حقیقی آزادی دو بات سننے کا حوصلہ پیدا کرو چادر چار دیواری کی پاہمالی ختم کرو لوگوں کے اوپر مزید ظلم و ستم بن کر دو ایسا الیکشن کیسے لوگ مانے گے دنیا کیسے مانے گی پاکستانی کیسے مانے گی کہ آپ نے ایسا الیکشن کرایا کہ ایک شخص جیل میں پڑا ہے چیئرمن جیل میں پڑا ہے اس کا وائس چیئرمن جیل میں پڑا ہے ہزاروں کی تعداد میں ان کے لیڈرز اور ورکرز جیل میں پڑے ہیں وہ خواتین جیل میں پڑی ہوئی ہیں چار مہینے سے زائد ہو چکا ہے باقیوں کو آپ نے یا ان کے رشتداروں کو اٹھایا ہوا ہے ان کے کاروار بند کیوں ہیں اس کے باوجود لوگ امام ووٹ دیتی ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کو آپ نے پرسوں کا ریزرٹ دیکھ لیا یعنی ان کی فرس لیڈرشپ نہیں ہے سیکنڈ لیڈرشپ نہیں ہے تھرڈ لیڈرشپ نہیں ہے ان کا وہاں کا کارکن نہیں ایبیلیبل لوگ از خود جاتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں اور عمران خان فرس پوزیشن لیتا ہے یہ ہے ان کو وہ ڈر اور خوف جس سے وہ بھاگ رہے ہیں کیا عوام کو آپ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں کیا اس قیفیت میں آپ الیکشن سے بھاگ کے کہاں تک آپ جائیں گے کیا اس ملک کے لوگوں کا آپ کو احساس نہیں ہے کیا آپ کو نیشنل سیکیورٹی کا احساس نہیں ہے کیا اس ملک کے رہنے والوں پہ آپ نے رحم نہیں کرنا کیا اس ملک کے رہنے والے لوگوں سے بدلہ لینا ہے اس بات پہ کہ ایک شخص کی دشمنی عمران خان کی دشمنی آپ کو اتنا آگے لے گئی ہے کہ آپ اس ملک کے لوگوں کو دلدل میں مہنگائی اور تباہی کی دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں یہ قابل افسوس بات ہے میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ابھی ٹائم ہے کہ آپ کے سوچنے کا آپ کے سمجھنے کا آپ کے اس وقت اپنے آپ کو صدارنے کا ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کا اور سائفر کی کہانی آپ کے سامنے آ چکی ہے ایف ای آر یہ کہتی ہے کچھ اور کمال کی بات ہے آج تک شہباز شریف اور تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں پیپلز بارٹی سمیت کہتے رہے انہوں نے ہمارے فارن سٹیٹ سے تعلقات خراب کرا دی ہیں لیکن آج ذرا ایف ای آر کی لینگویج کو پڑھنا آپ آپ کے پاس موجود ہے سب کے پاس ایف ای آر کے سیکنڈ پیج میں لکھا ہوا ہے انہوں نے فارن سٹیٹ کے حق کے لیے انہوں نے کام کیا ہے یعنی ان کو فائدہ دینے کے لیے کام کیا ہے کمال کی بات ہے ڈیڑھ سال ہم نے الزام سہے کہ آپ نے ایک غیر ملکی سپر پاور کے مقابلے میں کیوں ریزسٹ کیا کیونکہ ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں آج کہتے ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے سائفر کے کنٹینٹس کو آف کیا آن ایر کیا کمال ہے ہمارے ملک کا جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے ہی ایس دی کامپیٹنٹ آتھاریٹی انڈا دی کانسٹیچوشن اینڈ لاؤ کانسٹیچوشن کے مطابق آرٹیکل نائنٹی نائنٹی ون اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ مصطفیہ امپیکس پی ایل ڈی دوہزار سولہ سپریم کورٹ ایٹ زیرو ایٹ کے مطابق کمپیٹنٹ آتھاریٹی ایس دی پرائم منسٹر اور رولز آف بزنس رولز فیفٹی فائم کے مطابق یہ پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کا پرروکیٹیو ہے کہ وہ گفتگو کرے فارن پالیسی کے اوپر مجھے آج بتائیں خدا نہ خاصتہ آپ کے ملک کے اوپر تھٹھو آپ کے ملک کے اوپر ایکسٹرنل یا انٹرنل تھٹھو تو کیا پاکستان کا پرائم منسٹر اس لفافے کو اس بند چیز کو اور وہ پبلک کو انوال بھی نہ کرے کہ جناب ہمارے اوپر تھٹ ہے اس نے کونسی وہ بات کی ہے جس پہ آپ اوفیشل سیکیریٹ ایکٹ لگاتے ہیں وہ بات تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی ہوئی وہ تو کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسی بھائی کر دیا وہی بات تو شہباز شیف نے فلور اف دیا ہوس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں جی اس کی اندر دھمکی آمیز گفتگو ہے ہم انڈیپنڈنٹ کمیشن اور ایکوئری بنائیں گے تو بناتے نا لیکن چونکہ آپ سازش میں ملوث تھے آپ کیسے بنا سکتے تھے کیا اس وقت عمران خان ایف آئی کے در یہ انمیسٹیکیشن کرا کے نہیں ان کو بند کرا سکتا تھا نہیں اس لیے کہ اس پہ انڈیپنڈنٹ ہائی پاورڈ کمیشن کی ضرورت ہے عمران خان نے جنرل ریٹائر تارک کی سربراہی میں کمیشن بنایا جنہوں نے معذرت کر لی عمران خان نے علوی صاحب کے دریے پریزنٹ علوی صاحب نے بھیجا چیف جیسٹس صاحب پاکستان کو آپ اس میں کمیشن بنائیں جیوڈیشن کمیشن اس میں ڈپنی سپیکر قاسم رولی نے سوری نے اپنی لیٹر کے دریے بھیجا کہ آپ اس میں جیوڈیشن کمیشن بنائیں اس لیے کہ یہ ساتشی کردار جو اس میں ملوث ہیں ان کی ساری کی ساری ان کی انوالمنٹ سامنے آ سکے موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا